دوستوں سلمان خان بولی وڈ کا ایسا ستارہ جو پچھلے کئی سالوں سے بولی وڈ میں چمکتا ہوں نظر آ رہا ہے آج ان کی فین فالو ونگ لاکھوں کروڑوں میں اور یہ ہر سال اپنی فلموں سے درشکوں کو انٹرٹین کرتے ہو نظر آتے ہیں لیکن دوستوں سلمان خان نہ کہول اپنی فلموں سے درشکوں کا منورنجن کرتے ہیں بلکہ یہ اپنی فلموں سے لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلمان اپنی لاکھوں کروڑوں کی کمائی کہاں اڑاتے ہیں آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلمان خان اپنی لاکھوں کروڑوں کی کمائی آخر کہاں اڑاتے ہیں اگر آپ بھی باتیں جانا چاہتے تو ویڈیو کا انٹ تک بنے رہے اور سلمان خان کے لیے ویڈیو کو لائک کر دے دوستوں بولیوڈ کے سلطان کہے جانے والے سلمان خان کے چاہنے والے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر فلم باکس آفیس پر جلوے بکھرتے انہیں ظر آتی ہیں کہتے ہیں کہ سلمان کی پہلی کمائی پچتہ روپے تھی لیکن بیس سالوں میں انہوں نے جم کر پیسہ کمائی اور خوب پروپرٹیز بنا لی جس کی وجہ سے اب سلمان خان کا نام بولیوڈ کے سب سے کھرچیلے سٹارز میں شامل ہے سلمان کے والے فلموں سے ہی نہیں بلکہ وگیاپنوں سے بھی موٹی کمائی کرتی ہے ریپورٹس کا انصار سلمان ہر سال جہاں فلموں سے ایک سو بیس کروڑ روپے کمارے تو وہیں وگیاپنوں اور بگ باؤس سے وہ ایک سو تیس کروڑ کمارے اور سلمان اس سمیں دھائیسو سے تین سو کروڑ سالانہ کماتے ہیں سلمان نے نویڈا، دلی، چنڈیگر اور ممبئی جیسے بڑے شہروں میں اپنے بڑے بنگلے اور فارم ہاؤس بنا رکھے اور اس سمیں وہ ممبئی کے جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اس کی قیمت ایک سو چودہ کروڑ سلمان خان گاڑیوں کے بہت شوقین ہے ان کے پاس بہت تو مہنگی گاڑیوں کا کلیکشن ہے اس کلیکشن میں رولز رویز، بی ایم ڈیو، مرسیڈیز اور لینڈ روور جیسے نام شامل ہیں ان کاروں کی قیمت قریب تیس کروڑ سے زیادہ ہے اور کاروں کے ساتھ سلمان خان بائک کا بھی شوق رکھتے ہیں ان کے پاس مہنگی سے مہنگی بائک کا بھی کلیکشن ہے ان کے پاس رکھی ہر ایک بائک کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے سلمان کو کتے پالنے کا بھی بڑا شوق ہے جو کافی مہنگے نسل کے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی لاکھوں کی ہوتی ہے سلمان خان ان کتوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ سلمان خان کو دریہ دل انسان بھی کہا جاتا ہے بھلے یہ اتنے مہنگے شوق رکھتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی کمائی کا نبے پرتیشت حصہ غریبوں میں دان کرتے ہیں جس کے بعد ان کے پاس کول پچیس پرتیشت کمائی بچتی ہے انہی میں سے یہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں سلمان اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ غریبوں میں دان کرتے ہیں شاید اسی کارن سلمان لوگوں میں اتنے فیمز ہے تو دوستو آپ کو سلمان خان کے شوق کیسے لگے کومنٹ بکس میں کومنٹ آپ کے انتظار کر رہے ہیں اور بالویڈ سے جوڑے اور کوئی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے